سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے ہے کہ این اس وقت کے جب قوم تقریباً بھول ہی چکی تھی اس ایک بہران کو کیونکہ یہ وہ واحد بہران نہیں تھا جس نے ایک دورے اس ایک دورے اقتدار میں ہمیں تنگ کیا ہے چینی بہران آٹا بہران پیٹرولیم بہران اور بجلی کا بہران اور پتہ نہیں کون کون سے بہران اتنے وہ کہتے ہیں نا مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کیا آسان ہو گئیں پیٹرولیم بہران آیا تھا بہت تھوڑے عرصے میں پیٹرولیم کمپنیوں نے سمہ الحمدللہ اس نام نہاد ریاست مدینہ میں والی نام نہاد ریاست مدینہ کی ناک کے این نیچے عرب اور روپے ڈکار لیے سمہ الحمدللہ کسی کے کان پر جون رہنگی نہ کسی نے کوئی انورٹڈ قوماز میں ایکشن لیا اور پھر یوں ہوا کہ ہماری یاد داشتوں تک سے تلف ہو گئی تھی یہ ایک تلف حقیقت جسے پیٹرولیم بہران کا نام دیا گیا ہے پھر نہ جانے کیوں اس ایک بے وقت کی راگنی سے ہمیں تنگ کیا گیا ہے ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے حکومتی زومہ کی وزراء کی اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جی ندین صاحب جو ہیں نام ان کا دیکھو میں دو پروگرام کر چکا ہوں ان پر بھول چکا ہوں بہران یہ جو بھی موصوف ہیں ان کا نوٹس لے لیا گیا ہے اچھا پوچھنا یہ تھا کہ یہ نوٹس اتنے عرصے میں کیوں لیا گیا ہے اتنی دیر میں یہ نوٹس کیوں لیا گیا ہے سیکیٹری پیٹرولیم کو ہٹایا گیا ان سے کہا گیا کہ جی آپ اپنی پوزیشن سے دستبردار ہو جائیے اب تک کیا چیزیں سامنے نہیں آئی تھیں اب تک کیا معاملہ سامنے نہیں آئے تھے حسد عمر صاحب نے مڈی خوبصورت بات کہی اس ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا دیکھنا ہوگا کہ کیا زخیرہ اندوزی کر کے بہران جو ہے وہ پیدا کیا گیا یا نہیں یعنی گویا ابھی تھا حکومت کو یہی یقین نہیں ہے کہ کوئی بہران آیا بھی تھا جب آپ شروع سے ہی اتنے انڈیسائیسف ہیں تو آگے پھر تحقیقات کیا کریں گے کیا کچھ کر پائیں گے لیکن جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے وزیراعظم کے معاون خصوصی تھے یہ اور اگر آپ یہ ماننے کہ وزیراعظم کی ناک کے نیچے وزیراعظم ہاؤس میں بیٹھنے والا کوئی ایک مورا یہ سب کچھ کر جاتا ہے اور والی نام نیاد ریاست مدینہ کو یہ نہیں پتا چلتا تو مجھے حیرت ہوگی تو مجھے حیرت ہوگی چینی کا بہران جانگیر ترین ان کمپنی نے خسرو بختیار حمزہ شہباز ان کمپنی نے پیدا کر دیا اور وزیراعظم کو خبر نہ ہوئی یہ سب کچھ عجیب سا نہیں ہے لیکن بہرحال دعوے صداقت اور امانت کے ہیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ اسی اسنا میں موقع کا فائدہ اٹھا کر کے مشرف بعمران ہو چکی تنقید نگاروں تجزیہ کاروں تبصرہ نگاروں کا ایمان ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی گود لے لیا گیا ہے اور یوں وہ میڈیکل اینارو جس کے بارے میں میں ڈے ون سے بات کرتا چلا رہا تھا اس کے رنگ کچھ مزید واضح ہو گئے وہ ایک یوسف رضا گلانی جنہیں پچھلی مرتبہ ایک شدید قسم کی خفت امبیرسمنٹ کا سامنا تھا اس مرتبہ بہرحال نوازے گئے انتہائی غیر اہم سی خبر ہے انتہائی غیر اہم سا انکشاف ہے کسی کو گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے کیونکہ گھبرانے کی آرڈرز ہی نہیں ہیں آپ نے خاطر جمع رکھنا ہے بلا وجہ کی وسیم اکرم پلس کے چچا اچھے حکمران بنے تو کیا ہوا اچھے بھتیجہ ہونے کا فرض نبایا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق ایک سنسنی خیز انکشاف کے مطابق اچھے بھتیجے نکلے ہیں عثمان ڈا گریٹ بزدار اور ساتھ میں سخی بھی اپنے ایک چچا کو جن کا نام تھا امیر تیمور وہ ایک امیر تیمور جس نے دنیا کو فتح کیا تھا کوپڑیوں کے مینار بنا دیئے تھے اس کے برعکس یہ امیر تیمور جو حضرت وزیرعالہ کے چچا ہیں ان کو تو بہت چھوٹا سا خراج ملا ہے اور وہ بھی مہانہ تین لاکھ روپے کی مزدوری کا ڈائریکٹر سپیشل برانچ بنا دیئے گئے جبکہ ان کو کوئی تجربہ نہیں خیر یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں میں اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا کیوں تجربہ تو عمران خان صاحب کو بھی نہیں تھا وزیراعظم بن گئے سو ووٹ تجربہ تو کام کرنے سے آئے گا نا تجربہ تو وسیم اکرم پلس کو بھی نہیں تھا انہوں نے بھی کہا تھا کوئی آد ہوگا میں ٹرین ہو رہا ہوں یہ الگ بات کہ ابھی تک وہ ٹرین نہیں ہو سکے ان کی ٹرین ہر بار چھوڑ جاتی ہے اسی طرح کے کچھ موضوعات کا آہتہ کرنے کے لیے آج میں نے زحمت دی اپنے مہمانوں کو ناس بارہ صاحب پاکستان تحریک انصاف سے عثمان دہ گریٹ بزدار کی انمول رتن بھی ہیں ہمارے معزز مہمان بھی ہیں اخونزادہ چٹان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے سینئر رینما صدیق الفاروق صاحب کسی تعروف محتاج نہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے تمام معزز مہمانوں کو اپنے شومی شرکت پر خیراجی عقیدت پیش کرتے ہوئے حضب روایت حضب دستور سرکار کا روک کریں گے ندین صاحب سر مزاج بخیر ہیں جناب امن سر اللہ کا شکر تو ہر حالت میں ہے لیکن سر یہ پوچھنا تھا کہ یہ جب ہم بھولی چکے تھے تو کیا ضرورت تھی پھر بلا وجہ وہ ایک راگ درباری چھیڑ کر کے ہمیں افسردہ کرنے کی بلا وجہ آپ نے یاد دلا دیا کہ وہ اربوں روپے وہ جو ڈاکہ پڑا تھا ایک مرتبہ پھر ہمیں رونے کا موقع بہم پہنچایا ہے اور ٹائمنگ بڑی عجیب سی ہے مطلب دو چار روز قبل ہی وزیراعظم کی معاونے خصوصی نے ایک خصوصی تحقیقات کا مطالبہ کیا پیٹرولیوم کمپنیز کے کارٹیل کے خلاف اور اس کے بعد جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ کہ پیٹرولیوم کمپنیز کے کارٹیل کا جو اثر رسوغ ہے انفلوینس ہے وزیراعظم ہاؤس میں یا پاکستان تحریک انصاف کے انر سرکلز میں وہ رنگ لائیا اور اس کے بعد وزیراعظم کے معاونے خصوصی کو بلی کا بکرا بنا دیا گیا یہ میرے ساتھ کی کیوں ہوتا ہے میرے مہمانوں کو جب میں چیک کرتا ہوں تو آواز آ رہی ہوتی ہے لیکن سوال ترو کرنے میں ان کو میری آواز چلی جاتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے ندیم عباس بارہ صاحب زندگی اتنی مشکل کیوں ہو گئی ہے مجھے آ رہی ہے سر اپوزیشن میں آواز نہیں آئی تو پھر کب آئی گی خدا خوف کرنے آپ تو اتنے سینئر سیزن ٹرینوں میں ندیم عباس بارہ صاحب سر آپ تو آئینا آواز نور اللہ عرفین صاحب کی واض نہیں آ رہی ہاں میری آواز آئی گی بھی کیسے بھائی میری آواز زرہ پہشانہ زرہ صاحب تک ہاں اب آئی اللہ تیرا احسان دو نفل واجب ہوئے ہم سب پر ندیم عباس بارہ صاحب اگر آئی اجازت ہو تو میں سوال داغوں جی جی حکم کرے آپ سر یہ پوچھنا تھا کہ آپ تو ہم بھول بھی گئے تھے جس طرح انسان اپنی پہلی محبت کو بھول جاتا ہے چار بچے ہونے کے بعد تو کیا ضرورت تھی کہ وہ پچھلا عشق اچانک چار بچوں کے بعد جب ہمارے زلفے گر گئی جب تون نکل آئی جب ہمارا ہاتھ پتلا ہو گیا تب وہ سامنے آ کر کے کھڑی ہو گئی اور پھر ہزارے محبت فرماری ہے جناب من وہ جو ڈاکہ پڑھا تھا پیٹرولیم بوران کا ہو گیا تھا ٹھیک ہے پہلا ڈاکہ تھوڑی تھا پیٹرولیم بوران چینی بوران گیس بوران آٹرہ بوران پتہ نہیں کون کونزا بوران کیوں اتنا سیریس لے لیا وزیراعظم کے ناک کے نیچے محبن خصوصی کو سیک کیا گیا ہے اگر اس ایک شبے میں کہ ان کا کوئی اس میں عمل دغل تھا تو کیسے مان لیا جائے کہ اس سے اوپر کوئی کڑی اوپر تک نہیں جاتی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو نورال آریف ان صاحب میں آپ کو تھوڑا سا کہ آپ نے کہا جیسے چار بچے ہو جائیں تو محبت کم ہو جاتی ہے میں سمجھتا ہوں جب چار بچے ہوتے ہیں تو ان کی ماں سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے ہر بندے کی اپنی نیچر ہوتی ہے آپ کو بچے ہونے کے بعد محبت آپ کی کم ہوگی ہوگی لیکن ہماری تو الحمدللہ زیادہ بڑھ گئی ہے کیونکہ ایک کٹھے وقت گزارا اسی طرح نیچر وائز ایک منٹ بریک پہ پہنک رکھیں نیچر وائز ہر چیز کا فرق ہوتا ہے آج پاکستان میں وہ کام ہو رہے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے آپ دیکھیں کہ پٹرولیوم مسنوعات کی جو پیچھے معاملات ہوئے ان پہ آج الحمدللہ ہمارے خان صاحب نے ایکشن لیتے ہوئے سب سے پہلے جب انکوئری شروع ہوئی تو وہ سیکٹری صاحب کو اور ندیم بابر صاحب کو ہٹایا اور یہی وہ بات تھی جب عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ جس شخص کے اوپر انکوئری شروع ہو اس بندے کو پہلے سائٹ پہ ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اس انکوئری پہ اثر انداز نہ ہو سکے ہم نے وہی کیا کہ ان کو ایک سائٹ پہ کیا ہے اور انکوئری اس کی شروع ہو گیا ہے اور اسی والے سے اسد عمر صاحب فرما چکے ہیں کہ اگر کسی جو بھی ملوث نکلا اس کے لیے ہتھکڑیاں تیار ہیں اور اس کے کیا کی سزا ملے گی نہیں یہ ڈائلاغ تو بہت پرانا ہو گیا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ پیٹرولیم بوران کو ختم ہوئے بھی سال سے زیادہ کا عرصہ کم از کم ہو چکا وہ عرب و روپے کہاں سے کہاں پہنچ چکے ٹھیک ہے وہ عرب و روپے جو ڈکارے گئے تھے میری جیب سے جو نکالے گئے تھے اس سے تمہیں محروم ہو چکا اب یہ جو اچانک خان صاحب نے یہ بے وقت کی راگنی چھیڑی ہے اور یہ بلا وقت جس کو کہتے ہیں کہ ایک نوٹیس لیا گیا ہے اس کے پیچھے ذرا معاملات کیا ہیں مجھے جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ یہ جو معاونیں خصوصی ہیں چونکہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس داغی تھی پیٹرولیم کمپنیوں کی کارٹیل کے خلاف کہ ان کے خلاف تحقیقات کی جائیں انہوں نے یہ بوران پیدا کیا تھا مصنوعی بوران اس کے بعد پیٹرولیم کمپنی کی ملی بھگت سے وزیراعظم کے معاونیں خصوصی کی وکٹ لی گئی ہے آپ بتائیے کیا ہے سلی نہیں نہیں میں سمجھتا ہوں ایسی اگر جو بھی ہے اس کے لیے سب سے پہلا کام تو یہی تھا کہ ان کو اس انکوئری کو شفاف انکوئری کروانے کے لیے ہم نے کوئی ندیم بابر صاحب کو اس کا ملزم قرار تو نہیں دے دیا یا عمران خان صاحب نے ان کو ذمہ دار تو نہیں ٹھہرا دیا اس کے اوپر انکوئری شروع ہی ہے آپ آگیا کہ دیکھیں ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے وہی ہوگا جو انصاف مبنی ہوگا جس نے جو کیا ہوگا اس کے کیے کی سزا ملے گی باقی رہا باقی رہا یہ آج یہ جو چالیس سال سے جو مسلط لوگ ہیں ان کے دور میں ہمیشہ ان چیزوں کو مکم قیہ کر کے ٹھپ کر دیا جاتا تھا لیکن آج میں آپ کی طرف آتا ہوں جناب صدیق الفاروق صاحب سر میں آپ کو زحمت کلام دوں گا سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پیٹرولیم بہران سر اب تو آپ کو خوشی ہو گئی کم از کم اب آپ کو تسلی ہوئی کہ واقعی اب ہم ریاست مدینہ بننے کو چلیں کم از کم کو یہ کام تو تھا جو ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری شدید اور بالخصوص میری تو خواہش تھی اور ہے کہ پاکستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلافہ راشدین نے جو میار قائم کیا اس کے عشرِ عشیری یہاں کوئی دسویں بیسویں حصہ ہی ہو جائے ہم بخشے بھی جائیں گے اور پاکستان جنت کا نمونہ بن جائے گا لیکن جہاں انکوائری کے لیے پندرہ مہینے کے بعد خوابِ خرگوش سے کوئی جاگے اور میرے بھائی چھوٹے بھائی ہیں ندیم عباس صاحب فرمائیں کہ جناب پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ اب اس کو عوضے سے ہٹا دیا گیا تاکہ وہ اثر انداز نہ ہو تو یہ پندرہ مہینے گزر گئے ہیں وہ تو اثر انداز ہوئے یا نہ ہوئے یہ اب کیوں آپ کی باسی کڑی میں عبال آیا ہے یہ پہلے کرتے نا جس وقت پکڑے گئے تھے جس وقت بہران پیدا ہوا ہم بھی بھگت رہے تھے اس وقت پکڑ لیتے الگ کرتے پیٹرولیوم کے سیکٹری کو بھی پیٹرولیوم منسٹر کو بھی ان کو بھی اور انکوائری ہوتی ہے اور سوا سال گزر گیا یار کر لیتے نا بہت وقت گزر گیا ہے اب باقی انکوائری یہاں کیا پونے تین سال ہو گئے ہیں آپ کو تو یہ گندم اور آٹا اور چینی اور عدویات اور خات اور بجلی اور گیس یہ انکوائری ہاں کب کریں گے آپ کب وہ لوگ وہ منسٹرز وہ سامنے آئے ہوئے ان کو بھی ڈیڑھ سال ہو گیا ہے کہ یہ بوران جو تھے جنہوں نے پیدا کیا ہے جنہوں نے مال بنایا ہے ان کو کب عدوں سے اٹائیں گے آپ اور کب انکوائری ہاں کریں گے دیکھئے وہ بات کریں جب ریاست مدینہ کی اور اللہ کے سامنے ہم میں بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتا ہوں اور پھر میں جھوٹ بولوں تو ایک کوئی بات ہے پھر پھر میں نے جواب خدا کو نہیں دینا اس طرح سے میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے آپ کی پارٹی ہے آپ کا وزیراعظم ہے لیکن اپنے مستقبل کی اور اپنے آخرت کی قیمت پر تو یار خا مخانہ سپورٹ اس لیے میں یز کروں گا کہ یہ جو گونگلوں کو ملکی چاہیئے ازا سر نہیں جناب امن یہ بتائیے آپ کا دل بھی میری طرح دیر سے ہی سہی مگر گارڈن گارڈن ہو رہا ہے یا نہیں کم از کم کسی ایک بہران کا جو اتنی عرصے کے بعد نوٹس لیا گیا ہے کچھ شاید ہو ہی جائے حالانکہ پاکستان کی تاریخ تو ایسا کچھ نہیں بتاتی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی میرا دل گارڈن گارڈن اس لیے نہیں ہوا کہ اللہ کا لیکن شکر ہے میری عداس ٹھیک ہے اور مجھے ماضی یہ تو ماضی بایید نہیں ہے یہ تو ابھی قریب قریب کی بات ہے کہ تحریکین صاحب کی انکوائریوں کا سلسلہ شروع و حکومتوں کا میں کہہ رہا ہوں وہ پارٹی کے اندر جو کچھ ہوئے وہ تو اور سٹوری ہے شروع ہوا مالم جبا کیس سے اور ڈول باجے گاجی شروع کر دی کہ جی دیکھیں تاریخ میں پہلے بار اس طرح کا نہ کسی نہیں کیا ہے نہ کوئی کر دے گا اپنی حکومت کے خلاف اپنے لوگوں کے خلاف انکوائری شروع کر دی پھر وہ جو بندہ تھا احتساب کا پختنخواہ کا جنہوں نے ادارہ بنایا تھا جب انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ کرپشن ہوا ہے یہ اقربہ پروری ہوا ہے یہ سپید ہے یہ کالا ہے اور یہ یہ بندی ذمہ دار ہے تو اس بندے کو ہٹا دیا دوسرے بار انکوائری کا شروع ہوا خیبر بینک کے سکینڈل سے اور اس میں بھی باجے گاجے اور یہ کہ دیکھو دنیا میں تاریخ میں کبھی کسی نہیں دیکھا ہوگا یہ کام تو صرف امران کر سکتا ہے دیکھ لے دیکھ لے آپ لوگ دیکھ لیں گے کہ کیا ہوگا پھر اس میں جو ادارہ تھا اس کو بند کر دیا تیسری بار بی آرٹی میں انکوائری وزیرالہ کمیشن آیا اس میں شروع ہوا کی جی ایسا تو ہوا نہیں ہے اس نے کمیشن نے کہا کہ بھئی سات عرب کا کیک بیک اس میں ہوا ہے میں ایک زمنی سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں سر آپ کی اجازت سے ایک زمنی سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ بات ریکارڈ سے ثابت ہے یہ بات ٹھیک ہے لیکن دیر آئے درست آئے اگر اسی ایک بوران سے کچھ نکل سکے تو آپ اس کا خیر مقدم کریں گے آپ میرے سوال کو ری ورڈ کرنے دیجئے میں کیسے کروں گا سواتی کو ہٹایا تھا آپ کو یاد ہے نا کہ یہ زمین پہ قبضہ کیا ہے اور انہوں نے ظلم کیا دوبارہ لگایا کی نہیں لگایا مجھے آپ میں آپ کو کتنے لوگوں کو میڈیسن پہ ایک منسٹر کو ہٹایا تھا کی نہیں ہٹایا تھا لیکن ابھی مجھے ایک بندہ بتائی کہ ان انکوائروں میں کی وجہ سے کسی کو ہتکڑی لگی ہے کسی کو اپوزیشن کی طرح نوے نوے دن کی ریمانٹ پہ رکھا ہے لیکن ہٹکڑی بند تو چکی ہے حسد عمر صاحب نے بتا دیا ہٹکڑی کا سائز آ چکا ہے اچھا لو اپوزیشن کے ساتھ جو ہے نا یہ بہتر بن گیا بن گئی کہاں سے بن گیا جاتی ہے تو آپ مجھے بتائیں کسی کے ساتھ اس طرح کا ہوا ہے تو میرا دل کیسے گارڈن گارڈن ہو جب انکوائرہ ہوتے ہیں اور جب اس کا کوئی ریزرٹ سامنے نہیں آ جاتا ہے چینی میں نہیں آیا میڈیسن میں نہیں آیا ڈالر میں نہیں ہوا ہر چیز میں ان لوگوں نے ایک انکوائری رکھی تھی اور ہر چیز میں ثابت ہوا تھا رائٹ سر بریک کی کال لے دی گئی ناظرین یہاں جائیں گے ایک مختصر بریک پر بلکم ایک ناظرین بستور ہمارے بہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ندیم عباس بارہ صاحب سر واہوا کرنے کے بعد اب کائنٹلی یہ بھی بتا دیجئے کہ وہ عربوں روپے ہیں وہ جو ڈیکار لیے گئے تھے اس کو واپس لانے کا نسخہ کس پیر فقیر سے کون سا تاویز ملا ہے میری آواز نہیں آ رہی ہوگی I love you بھائی آپ کی آواز یا تو میرے ساتھ آپ کچھ آپ کی زیادہ کچھ محبت ہے وہ ایک آواز شروع ہوتی ہے پھر کٹ جاتی ہے میرے ساتھ ایسی ہے میرے ساتھ چلنے والوں کی کٹ جاتی ہے آواز اچھا میں یہ کہہ رہا تھا آپ صحیح آ رہی ہے نہیں نہیں کوئی ہوگا ہوگا کوئی ہوگا اب ہاں جی اب ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے اچھا میں یہ کہہ رہا تھا سر کہ یہ عربوں روپے جو چلے گئے میں یہ پوچھ رہا تھا کہ وہ واپس آئیں گے کیسے آئیں گے کب آئیں گے کون لائے گا کوئی تعویز کوئی نسخہ کوئی بتائیں گے آپ تجویز کریں گے انشاءاللہ یہ اگر انکویری شروع ہوئی ہے تو کسی یہ جواب تو آپ دے چکے یہ جواب تو آپ دے چکے بریک سے پہلے دو مرتبہ پھر بات چلے گی آئی لاب ایٹ کوئی پرابلم ہے بھائی کوئی پرابلم ہے سر نہیں پرابلم نہیں چلا جی ہماری طرف آجا ہے جی بارہ صاحب کوئی سے ایک سوال پوچھے کہ اگر کوئی قصور نہیں ہے تو نکالا کیوں میں جواب دے دیتا ہوں آپ کی بات نہیں صحیح ہوپاری میں پھر بھی آپ کو دیتا ہوں جی ان کو آواز نہیں آرہی لیکن وہ ہوائی فار کرنے جا رہے ہیں جی سر اگر اس کے اوپر انکویری شروع ہوئی ہے تو اس کا لائے عمل بنا ہوا ہے کہ اس کو کسی ریزرٹ تک لے کے انشاءاللہ جائیں گے یہ تو آپ بریک سے پہلے دی کہہ چکے مران خان کی قیادت میں مران خان کی قیادت میں اگر مدینہ کے ریاست کی بات ہوتی ہے تو وہ بھی اس کی طرف بھی قدم نہیں سر یہ بات تو میں پونے تین سال ڈائی سال سے سن رہا ہوں اس میں نیا بتا ٹیکنیکل گراؤنڈ پر جواب دیجئے کہ کیا ایسے پیرامیٹرز لیے گئے ہیں کیا ایسے اقدامات اٹھائے گئے ہیں کہ اس مرتبہ تو جو ہے نا کلپریٹس پکڑے ہی جائے گا مطلعہ عمران خان ہینسوم ہے عمران خان صادق اور رمین ہے یہ ریاست مدینہ بنانے ہی چلے ہیں مولانا تاری جمیل ان کے سب سے بڑے محتقید ہیں ہم راندہ درگا یہ سب تو میں جانتا ہوں لیکن between the line answer وہ پیرامیٹرز کیا ہے جن پر آپ کو یقین ہے اگر یہ انکوائری شروع ہوئی ہے سر رک جائیے انکوائری کی رہی رکھ جاتی ہے اگر یہ اوپر کام نہیں ہو جاتا تو ہم یہ انکوائری شروع کیوں کرتے سر رکھ دیئے یہ انکوائری شروع ہی کیوں کرتے اگر ہم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یہی تبدیلی ہے اچھا میں آپ کی طرف آتا ہوں میں آپ کی طرف آتا ہوں پیرے وعدے پر جیئے ہم صدیق الفاروزہ تو ہے اگر آپ موقع دیں تو میں یہ صدیق نہیں تو آپ بہت پرانا اسکرپٹ پڑے جارہے ہیں میں تو آپ کو موقع دے رہا ہوں بار بار دے رہا ہوں آپ پرانی جو فرما رہے تھے کہ ریاست مدینہ کی طرف اگر ایک دس پرسنٹ بھی چل پڑے تو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ جو بتا رہے تھے تو میں سمجھتا ہوں ان کو پچھلے دور میں جب تین دفعہ یہ وزیراعظم رہے اس وقت بھی ان چیزوں پر دھیان دینا چاہیے تھا جب یہ ظالم بنے بیٹھے تھے یہ جب مارڈل ٹاؤن میں قتل و غارت ہو رہی تھی اس وقت بھی ان کو خدا یاد رہی تھا لیکن مارڈل ٹاؤن میں پیٹرولیون بوران تو نہیں تھا جب ان کو لکا جا رہا تھا دوروں ہاتھوں سے مونی لانڈرنگ ہو رہی تھی وہ پھیک ہے ارے سر وہ نکال دیا نا آباس آب اس پر چل پڑے بھائی اچھا صدیق الوارو صاحب سر مجھے اب ذرا پروگرام کو تھوڑا سا آگے لے جانے تھے پروگرام کو تھوڑا سا آگے لے جانے تھے سر پروگرام میں ذرا تھوڑا سا چینج ہوگا ہے سوال یہ ہے کہ مجھے کینیڈا سے میرے ایک کزن نے ایک کلپ بھیجا تصویر بھیجی جو آج کل وائرل بھی ہو رہی ہے اس میں شہواز شریف صاحب ایک پان کی دکان پر کھڑے ہوئے اور پان والے سے کہہ رہے ہیں کہ بغیر چونے کے پان دے دو چونہ ہمیں پیپلز پارٹی نے پہلے ہی لگا دیا ہے سر ایک تو اس تصویر پر تفسرہ کیجئے اور دوسرا وہ جو آپ نے کہا تھا تیرے وعدے پر جیئے ہم جبکہ آپ کو پتا تھا کہ ہاف ہارٹڈلی یہ پی ڈی ایم اپنا چل رہی ہے اور اس کے بعد پھر اس کی اتنی عظیم شان تدفین بھی ہوئی ہے تو ذرا اس پہ دو آنسو اگر آپ شیئر کریں یہ تو کسی نے نا گھڑی ہے تصویر بغیرہ فوٹو شاپ ہے وہ بیٹھے ہوئے جیل میں وہ پان کھا لینے جائیں لیکن بہرحال میں صرف یہ عرض کروں گا کہ لوگ بڑے اقل مند ہیں لوگ اس طرح کی چیزیں نکال لیتے ہیں اور کر بھی دیتے ہیں دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی آج کل وہ بھی بہت چاہ رہا ہے بڑے بڑے سینئر کار کن جیسے آپ پی ڈی ایم کل رہی ہوگا جیسے لوگ ہیں جی سر ایک لمحہ ایک لمحہ تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں شائستگی سے تو کام لینا ہے لیکن یہ بات جو زرداری صاحب کو پارٹی پی ڈی ایم کے جلاس میں نہیں کہنی چاہیئے تھی کہ جی میں تو لڑ نہیں سکتا میرا ایک ایک بیٹا ہے وغیرہ وغیرہ یہ باتیں نہیں ہونی چاہیئے لیکن اس بنیاد پر ہمیں بھی تلخی اور بدتمیزی نہیں کرنی چاہیئے جو کچھ جیلانی صاحب کا معاملہ ہوا اس حوالے سے دیکھیں ووٹ ہم نے جیلانی صاحب کو پورے دیئے اور وہ ماشاءاللہ جیلانی صاحب میں ممبر اپنا سینٹ کے بن گئے پھر ہم نے پورے ووٹ دیئے جی جی جیلانی صاحب صاحب گلانی صاحب پھر ہم نے پورے ووٹ دیئے وہ اب یہ سامنے بات آئی ہے کہ انہوں نے خود ہی اپنے سینٹر جو اٹھائیس ہیں ان کو کسی کو جو ہے وہ بیلٹ پر تہہ کرنے کا بتایا تھا کہ اس طرح تہہ کرنا تھا کہ ہمیں پتہ چل جائے ان ساتھ کو یہ کہا تھا کہ آپ نے نام پہ مور لگانی ہے اور سیکٹری الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ خانے میں مور لگ جائے تو وہ درست ووٹ ہوتا ہے تو ہم نے تو ووٹ اپنے دیئے جو بہانہ کسی نے بنایا پریزائیڈنگ افسر نے وہ ان کے اپنے ووٹ جو تھے ان کا بنا ہم نے وہاں بھی ووٹ دیئے تو اس میں جو فارمولہ تہہ ہوا تھا کہ چیئرمن جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہم اسے ووٹ دیں گے وائس چیئرمن ڈپٹی چیئرمن جو ہوگا وہ جے یو آئی کا مولانا غفور حیدری صاحب ہوں گے اور لیڈر آف دی اپوزیشن ہمارا ہوگا اس پار مولے پر اسی طرح پیرا دینا چاہیے تھا جس طرح دینا چاہیے اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کے کام کر لیتی سر وجہ بھی پوچھے لیتے ہیں اخونزارہ چٹان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں بیٹھ کے اس کا بھی کوئی حل نکل جائے ارائیٹ سر اخونزارہ چٹان صاحب سر دو مختلف آرہ جو ہے وہ سامنے آئی ہیں ایک جسے میں نے انٹرو میں شیئر کیا کہ پیپلز پارٹی بازابتہ طور پر مشرف بائمران ہوئی دو وہ جو میڈیکل انارہ دیا گیا تھا آصف علی زرداری صاحب کو اس کے رنگ کچھ مزید اس کے خدخال کچھ مزید واضح ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ اب بہت عرصے سے آپ دیکھ بھی رہوں گے کہ کوئی پاپڑ والا نہیں آرہا کوئی چنے والا نہیں آرہا کوئی فلانے والا نہیں آرہا کوئی کیسز نہیں آرہے وہ فوراں جو کیا وہ منی لانڈرنگ کے کیسز تھے پہلے جو عربوں روپے کے لیے چھاتی پیٹا کرتے تھے تو حکومتی زومہ اب وہ بھی ان کو سکون آگیا ہے قرار آگیا ہے یہ معاملات تو کچھ گرڑ بڑیشن کی جانت جار ہیں سر کچھ ایک دل جلے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے یا شاید پی ٹی آئی کو جس طرح سے آپ کہا کرتے ہیں سیلیکٹرز انہوں نے گود لے لیا ہے پیپلز پارٹی کو کتنی فیبریکیٹڈ ہے یہ آرہا مجھے ذرا رہنمائی فرام کیجئے گا دیکھیں جی کچھ الزامات تو ایسے جس کا ہم جواب نہیں دے رہے ہیں کیونکہ ہر سیاسی اور بشعور بندہ جس ملک میں سیاست کو تھوڑا بہت جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ہم پہلے بھی آنکھ کے کنکر تھے ہم آج بھی ان کے آنکھ کے کنکر ہے اور ہم آئندہ بھی ان کے آنکھ کے کنکر رہیں گے میں صدیقل پارک صاحب کے اس بات کے ساتھ بہت مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں پہلے بات تو یہ کہ اندر سے جو باہر خبر آ جاتی ہیں تو نورولا ریپین صاحب آپ سمجھتے کہ ریپورٹر اس کے ساتھ مرچ مسالہ بھی لگاتے ہیں لیکن پھر بھی اگر کچھ باتی ہوئی ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیئے کہ وہاں پہ میں صدیقل پارک صاحب کے اس بات کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں دوسرے بات یہ کہ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے ایک نیریٹیو دیا ہم نے اپنی سی سی کے ساتھ میٹنگ کیا اور پی ڈی ایم کے پاس ہم چلے گئے ہم مشکور ہیں پی ڈی ایم کے کہ انہوں نے ہمارے بات کو مان لیا سمجھ لیا اور مان لیا اور پھر اس کے بعد پی ڈی ایم کو بہت سارے کامیابیاں ملے ہم نے زمنی الیکشن میں حکومت کو ایکسپوز بھی کیا ان کو شکست بھی دی ہم نے سینٹ میں اس کو ایکسپوز بھی کیا ہم نے شکست بھی دی پھر سب کو پتا تھا کہ یہ استفاہ جو ہے یہ ہمارے دکھ تیرا کے ہیں اس کو اعلامیہ میں لکھتے وقت بھی ہم اس بات پہ راضی ہو گئے تھے کہ یہ ہمارا سب سے آخری اپشن ہے جب ہمارے سارے اپشن کامیاب ہو رہے تھے تو ایسے ٹائم پہ لانگ مارچ کے ساتھ نتی کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے دیوار لگانے کا برابر تھا اور ہمارے دکھتے رکھ پہ انگلی رکھنے کا برابر تھا کہ بس یا آپ لوگ استفاہ دیں گے اور اگر استفاہ نہیں دیں گے تو لانگ مارچ نہیں ہوگا میں ایک سی ایسی ورکر کیسیت سے سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیئے تھا دوسرا میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ کس کے ساتھ وعدہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا صدقل پاروک صاحب کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہوں گے یہ سینئر فالیٹیشن ہے اور میرا تو بہت معزز ہے میرا تو اس کے ساتھ بہت احترام کا رشتہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کیا بہتر ہوتا کہ یہاں بھی پیپلز پارٹی کی دکتی رکھتے انگلی نہیں رکھتے کم از کم ایسے آدمی کو کنڈیڈیٹس سامنے نہیں لاتے جنہوں نے شہید بی بی کے قاتلوں کے زمانت جو بی بی شہید کے شہادت تھی اس میں جو ملزمان تھے میں مجرم اس کو نہیں کہہ رہا ہوں ابھی عدالت نے اس کو سزائی نہیں دیئے لیکن جو ان کی ملزمان تھی ان کے زمانتوں میں اور ان کے رہائی میں ان لوگوں کا ایک کردار تھا کیونکہ بی بی شہید کے ساتھ ہمارا ایک جذبات ہی ہوا بستگی سر یہ بات میں کنٹریڈکشن آگئی ہے بات میں کنٹریڈکشن آگئی ہے صرف دو سکنڈ دو سکنڈ دے دی دو سکنڈ دے دی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ میڈیا پہ تو ہم نے بات نہیں کیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کے ابنوہ شریف صاحب کے اور مولانا پہزر آمان صاحب کی اس پہ بات بھی ہوئی تھی لیکن کہا گیا کہ اب ہم نے پیس لکی آئے میں سمجھتا ہوں اگر میں سنیٹر روت اور بلاور صاحب اور زرداری صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو پارٹی سے نکال دیں گے اس بندے کو اوٹ دے دی تو بی بی کے ساتھ میرا جو وابستگی ہے شاید میں بھی اوٹ نہیں دے سکتا اس بندے کو سر لیکن آپ کی بات میں کنٹریڈکشن ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے جو مرڈر سے جو تعلق تھا جس کا بھی ابھی آپ نے حوالہ دیا سر یہاں قاف لیگ کے جو کرتا دھرتا تھے ان کو یعنی پرویز علائی صاحب کو ان کے حوالے سے بھی اسی طرح کی باتیں کی گئی تھی اور ان کو پھر آپ نے ڈپٹی پرائم منسٹر کا عوضہ بھی دیا تھا زرداری صاحب نے خود جا کر کے یہ بیان میں کچھ تھوڑا سا تضاد ہے کنفیوز یاگ یہاں توہر سا رنمائی چاہیے ہوگی لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک پہ جانے گا کمرشل بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر کچھ اور موضوعات ہیں ان کا آتہ کریں گے نظرین نظیم عباس بارہ صاحب سر میں آپ سے تصدیق یا تردید فرمانا چاہوں گا بہت عرصے سے کوئی پاپا والا چینی والا تھلے والا فلانے والا گنے والا یہ والا وہ والا نہیں سامنے آ رہے سر کیا راز ہے اس ایک چیز میں کیا تابداری کا حلف لینے کے بعد سارے کیسز انقا ہو گئے وہ جو پاکستان سے باہر عربوں روپے بقول آپ لوگوں کے بھیجے گئے تھے لانچس پہ سندھ کو لوٹ لیا کھا لیا فلانہ ہو گیا وہ کدھر چلی گئیں ملال ملال بھی باتیں ہیں میں سمجھتا ہوں الحمدللہ اس پہ ابھی کام جاری ہے وہ کوئی چیز رکی نہیں ہے اپنی چیز اور اس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جتھے لے یا عدالتوں میں جو بھاگ کے جاتے ہیں نیب نے اگر بلایا تو نیب ادھر چلے گئے ہیں اور دوسری طرف آپ جو کہہ رہے ہیں کام چل رہا ہے کیا کام چل رہا ہے کس چیز پہ کام چل رہا ہے کائنڈلی رینفائی کیجئے میں سمجھتا ہوں کہ جو اتصاب ہے وہ بلا تفریق چل رہا ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ یا بلیک میلنگ یا کوئی اگر کوئی ڈیل ہے تو ان کی ڈیل ہے آپ دیکھیں وہ آج زرداری کے ایک بیٹے کی بات بھی کرتے ہیں سینٹ کے الیکشن میں بھی میں سمجھتا ہوں نون لیگ والوں نے تو وہ ایسے الیکشن میں ووڈ بھی نہیں دیا سینٹ میں ان کو اور آج وہ یوسف رضا گلانی صاحب جب منتخب ہونے کے لیے گئے ہیں تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ وہاں پہنچ کے بتا رہے ہیں کہ کس لیے آئے ہیں مجھے پتا نہیں میں تو آیا ہوں اچھا میں ایسے ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کی نالج میں ہے کوئی وہ جو ایک آدھ لانچ جس پہ پاکستان سے باہر پیسے گئے تھے ایک آدھ لانچ ہی اخلاقاں تبرکاں ہی واپس لیا ہے آپ لوگ یا نہیں وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے وہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ ملک سے کس طرح اس ملک کو لٹا گیا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے پوری دنیا کو پتا ہے نہیں رائے کچھ رہے ہیں یہ بتائیں لانچ آ رہی ہے یا آ گئی ہے وہ بھی آپ دیکھیں انشاءاللہ ہی آئے گا ان سے پیسہ واپس آئے گا سب سے جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے ان سے پیسہ واپس آئے گا اور باقی جو ان ادھر جو جن لوگوں نے لوٹ سوٹ کی ہے ان کو بھی اپنے کیا کیا یہ تو میں ڈھائی سال سے سن رہا ہوں میں یہ کہہ رہا تھا دھائی سال میں تو ابھی تک پیسہ نہیں آیا ایک بیٹے کی بھی بات کریں فروکل صاحب یہ ان کو پتا آنا چاہیے ہے کہ کچھ ڈیٹے یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں میرے سوال کے آئے نا بیٹے کی پیشے پڑھے ہوئے ہیں وہ بیٹی کی طرح ہے وہ چھوٹی سی سرجریہ کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتی ہے وہ بھی ملک سے بھاگنا چاہتی ہے کمز کم پیپرز باہر سرسٹا بڑا ہے کابلہ حالات کا کر رہی ہے اور اپنا سیاست میں میں پیسوں کی لانچ کہا ہے تو آج میں سمجھتا ہوں بلکل ان کا جو یار ایک تو آپ سمجھتے پتہ نہیں کیا یہی تو بڑا مسئلہ ہے آپ پتہ نہیں کیا سمجھتے سوال کو جور ہو رہا ہوتا ہے آپ شروع کر دیتے ہیں اچھا صدیق الفارو صاحب آپ ہی کی اجازت سے آپ ہی کی اجازت سے سر آپ ہی کی اجازت سے میں ایک زمنی سوال نہیں ہے بلکہ حقیقی سوال ہے جو بالکل ریلیونٹ ہے تحریک انصاف سے ندیم عباس بارہ سے اس لیے میں ان سے پوچھ کے پھر آپ کی طرف آتا ہوں ندیم عباس بارہ صاحب سر میں نے اپنے پروگرام میں بھی چلایا تھا ملک بھر کے اخبارات میں نمائے طور پر کوریج دی تھی پچھلی مرتبہ عثمان بزدار صاحب نے وہ جو مہمان خانے پر نوازشات کی تھی جاہاں ان کے عزیز اقارب عزہ آ کے ٹھہرا کرتے تھے کروڑوں روپے کی ٹائلز لگائی گئی تھی وہ سلسلہ تو دھڑن تختہ ہوا ہم بھول بھی بیٹھے کائنٹلی ہمیں تسلی بھی مت دیجئے گا کہ وہ اس کا انصاف ہمیں ملے گا نہیں ملے گا آگے بڑھتے ہیں سر یہ جو تازہ ترین انکشاف ہوا ہے عثمان بزدار صاحب سے متعلق کہ اپنے چچا جان کو اچھا بتیجہ ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے مبلغ تین لاکھ روپے مہانہ پر ڈائریکٹر سپیشل برانچ بنا دیا ہے باوجود کسی قسم کا تجربہ نہ ہونے کے یہ کیوں کر ریاست مدینہ کے اصولوں کی نفی نہیں ہے یہاں کیوں عمران خان صاحب کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی اور عثمان بزدار صاحب کا استیفہ اس پر کیوں نہیں آیا اگر آپ نوازشات کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے دور میں شباہ شریف کے دور میں پچھلے دور میں چلے جائیں گے اس دور کی بات نہیں کرنی دھر سے امام زامین منوا کے آتے ہیں کہ میں اس دور کی بات نہیں کرنی تو یہ نوازشات کے لیے جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ کو بلایا گیا آپ کو اگر بلایا گیا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان جب سے پی ٹی اے کی گورنمنٹ ہے یہ نوازشات جو ہیں یہ ختم ہو چکی ہیں اور یہ جو اخراجات ہیں سی ایم آفس کے نہیں تو وہ ٹائلوں والی خبر کھا گیا سر ٹائلوں والی خبر کو جھبلا رہا ندیل عباد بارہ صاحب ٹائلوں والی خبر کو مسترک کر رہے ہیں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر یہی ہے کہ وہ آپ سی ایم کے کسی سی ایم سے جب کوئی پروگرام ہوگا ان سے ان چیزوں کا سوال کریں یہ بولے نا آپ کی پر کر رہے ہیں آپ یہ کیوں کہہ رہے کہ ایسا نہیں ہوا اچھا یہ چچا جان کو تین لاکھ روپے تن چچا جان کو تین لاکھ روپے تنخواہ دی گئی ہے یہ ریاست مدینہ کے اصول کی نفی نہیں ہے نو ندیل عباد بارہ صاحب ہوشیاری نہیں سر تین لاکھ روپے چچا چچا کو تین لاکھ روپے تاوان دینا وہ بھی میری جیب سے یہ کیوں کر ریاست مدینہ کے اصول کی نفی نہیں ہے between the line answer اس کے لیے میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کو ذمہ داری دی گئی ہے کوئی کریٹریہ بنا کے دی گئی ہوگی نا ہاں تو کریٹریہ اتراز ہے یا کسی کو اتراز ہے اس کو آپ چلیں کر لیں یا ان سے پوچھ لیں آپ ان کا جواب ان کے چچا کا جواب میں تو نہیں دینے والا جی صدیق البارو صاحب سر کچھ نفضہ ہو جائے یہ بتیجے تو نہیں ہے میں صرف یہ عرض کروں گا یہ تو انہوں نے ٹھیک پاتھ کی ہے یہ تو انہوں نے ٹھیک پاتھ کی ہے ایک منٹ یار ایک منٹ بارہ صاحب آپ کی باری آج اگر سنو بارہ صاحب یا روک جا روک جا روک جا بارہ صاحب یا روک جا شو کو گڈ نوٹ سر بارہ صاحب کائنڈلی تھوڑا سا توقف کیجئے میں آپ کی طرف آتا ہوں جی سر صدیق البارو صاحب پروٹیکل نہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ احتساب منصفانہ چل رہا ہے اگر یہ سچ ہے تو پھر جھوٹ کس کو کہتے ہیں نہیں سر کائنڈلی میں چاہوں گا کہ ہم اپنی گفتگو کو اسے پٹیکلر معاملے تک محدود رکھیں یہ جو عثمان بزدار والا معاملہ ہے یہ ایک ریلیونٹ میٹر اس کے حوالے سے کہیں جو آپ کی رہا ہے یہ جو انہوں نے دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے پہلی بات یہ ہے اپنے نارے لگائے یہ ان کے رشتہ دار ہیں یہ ان کے رشتہ دار ہیں یہ ان کے چچا ہیں دور کے چچا ہیں یا نزدیک کے چچا ہیں تو پھر اسی کو جو اقربہ پروری اسی کو کہتے ہیں یہی آئین میں بھی منع ہے یہی قانون میں بھی منع ہے یہاں تو پکا خونی رشتہ ہے بھائی تو پھر آپ نے لگا دیا تو آپ خود کہتے ہو جی ہم خود اعتصابی کریں گے اور ابھی یہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ عدالت میں لے جائیں یا ان سے پوچھیں بھائی آپ خود پارٹی کے اندر کیوں نہیں اعتصاب کرتے آپ تو کہتے تھے کہ میری مجھ سے اعتصاب شروع کرو میری کابینہ سے شروع کرو تو یہ پنیابی کابینہ سے کرو ندیم صاحب سر جب میں آپ کی طرف آتا ہوں آپ سے بات کرنے دو ہم نے جو کیا آپ اپنا جواب دیں آپ جواب دیں آپ نے کیوں کیا فرض کریں ہم نے کچھ کر دیا وہ خلط ہے آپ بتائیں آپ نے کیوں کیا اخون زیادہ چٹان صاحب کے پاس جاؤں گا چٹان صاحب سر عدنان خواجہ آپ نے جو پپس بھائی کے ساتھ شروع سے کیا اللہ کو مانو رسول کو پہچانو ندیم عفاظ بارہ صاحب مجھے ان سے تو بات کرنے نہیں میں جب آپ سے بات کرتا ہوں تو آپ چورنگی گھمارے ہوتے ہیں آپ کو آواز نہیں آ رہی ہوتی ہے جب میں مہمانوں سے بات کر رہا ہوں تو پھر آپ پیچھ میں دخل اندازی کر رہے ہیں ندیم صاحب سر جواب نہیں بن پا رہا تو کدی ہے درجہ سر ندیم عفاظ بارہ صاحب کائنڈلی تھوڑا سا مجھے بات کرنے دیجئے پروگرام کو آگے لے جانے دیجئے پروگرام اگر یہی رک گیا نا خدا کی قسم بہت مسئلہ ہو جائے گا ویٹ کیجئے پھر صدیق الفارو صاحب کائنڈلی جی اکھونزادہ چھٹان صاحب سر ادنان خواجہ صاحب کا اگر آپ نے نام سنا ہو پیپلز پارٹی کے دور میں میٹرک پاس آدمی کو او جی ڈی سی ایل کا سربراہ بنایا گیا تھا اور یہ تو میں صرف کسر نفسی سے کام لیتے ہوئے صرف ایک مثال دے رہا ہوں ایسی نجانے کتنی مثالیں پچھلے ادوار کی موجود ہیں لیکن وہی رسم بد اگر اس ایک تبدیلی کے دور میں بھی دیکھنے میں آئے تو پھر یہ تبدیلی تو نہ ہوئی سرکار دیکھیں جی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اس طرح کے مثالیں ماضی میں بھی ہیں لیکن ماضی کے پارٹیوں کو اور حکومتوں کو آپ دیکھ لیے ان کے اتنے بڑے بڑے دعوی نہیں تھے میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں نورالی عربین صاحب بہت حمدردانہ درخواست کرتا ہوں کہ بلی امران نیازی اپنی سیاست کے لیے مدینہ کی ریاست کا نام استعمال کرے لیکن آپ کا ان لیے یہ نہیں کہے مدینہ کی ریاست میں مدینہ کی ریاست میں آپ کے دنیا میں کوئی نمی سال مل سکتا ہے نمیلے گا تو اس کا استعمال آپ نہیں کرے دوسرا میں آپ کو ایک بات بتاؤ پہلے آپ نے ایک بات کہے دیا کہ دیکھیں جے آپ لوگ قابلی کے پاس گئے تھے دیکھیں اس ٹائم پہ ہم اٹھاروی ترمیم کر رہے تھے ہمیں ضرورت تھا ہم نے ساری زندگی یہ اٹھاروی ترمیم کے لیے ایک اٹھار سال جدوجید کیا تھا کہ آئین کے بہار نصوبوں کو اپنے حقوق میں لے وہ ساری سب کچھ میں اس کو دورانا نہیں چاہتا ہوں لیکن اب اس طرح کے حالات نہیں تھے لیکن انشاءاللہ میں پوری قوم کو امید دیتا ہوں کیونکہ پیڈیم پوری قوم کیلئے بنا ہے اور اس ملکو آئین اور قانون کی بالادستی کا اشت ضرورت ہے اگر کچھ لوگ مایوس ہوئی ہیں یہ چند دن جو بیانات آ رہی ہیں ہم کو تو منع کیا ہے اپنی چیئرمن نے کہ پیڈیم کے کسی پارٹی کے خلاف یا کسی شخصیت کے خلاف کوئی غلط بیان نہیں دینا ہے لیکن جس طرف سے بھی آئیے اور اگر لوگوں کو مایوس ہوئی ہیں تو میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے ساری سیزن پالیٹیشن ہیں انشاءاللہ جب ہماری سی اسی کا میٹنگ ہوگا اس کے بعد جو ہمارے سربراہان بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ ہمارے اپس میں جو چھوٹے چھوٹے اختلاع پر آئیے اس کا خاتمہ ہو جائے گا اور یہ موجودہ جو حکومت ہے اس کا خاتمہ یہ لکھا گیا ہے یہ تو اخلاقاً طور پر تو اس دن ختم ہوا تھا پانچ سال بعد قومی سملے میں اس کو شکست ہوئی تھی پانچ سال بعد انشاءاللہ نہیں پانچ سال بعد نہیں بہت جلد بہت جلد سربراہی اجلاس کے بعد عملاً تو ہم نے اس کو ختم کر دیا ہے وہی قومی سملیے جہاں پہ اسو پرزاگیرانی جیت گیا وہاں سے یہ وزیر اعظم بنا ہے جی نظیم عباس بارہ صاحب سر اختتامی لماتیں 30 سیکنڈز میں کمپلیٹ کرنا ہے بارہ صاحب 30 سیکنڈز میں پچھلی کمتوں نے کبھی اتنے وعدیں پچھلی کمتوں نے کوئی ایسے وعدیں نہیں کیا ان کے علم میں ہونا چاہیے پیپلز پارٹی کا نعرہ یہ ایک تھا روٹی کپڑا مکان اور آج تک لوگوں سے انہوں نے کپڑا بھی چھین لیا روٹی بھی چھین لیا مکان بھی نہ حصل ہو سکا آج الحمدللہ عمران خان کی قیادت میں لوگوں کو مکان بھی مل رہے ہیں آسان کرزیں مل کے ذریعے لوگوں گھر بھی بنا رہے ہیں لوگوں کو لنگر خانے بھی کھل رہے ہیں لوگوں کی افطاری سیری کا بندوبس بھی ابھی شو رہے جا رہا ہے آج الحمدللہ غریب طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے کام ہو رہا ہے اور یہ چالیس سال سے لوٹ مار کرنے والے آج آپس میں گتھ مکتھا ہے آپس میں لڑائی دکھنے کر رہے ہیں آپ بھائیتے ہیں ابھی بھی کٹھے یہ عمران خان کے خلاف ابھی بھی کٹھے ہوں گے مریم نواز آج لکیریں ڈا رہی تھی لیکن یہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے کٹھے ہوں گے لیکن انہوں نے چتر بیتر ابھی ہو جائے یہ ابھی تیتر بیتر ہو گئے ہیں اب بارہ ساں توڑا ساں تبخش کیجئے بارہ ساں کوئٹا میں پریس کام پریس کس کے خلاف کس نے کیا تھا چٹان صاحب سر کلوزنگ میں مارچ لینے دیں جنہوں نے جلس اور جلوس کی کہ ہمارے نو سرباز نے 35 کرون پر ٹکٹ بیچا ہے کیا وہ اختلافات نہیں ہیں کہ ہم یہ چاہتے تھے گو آن سر ٹائم نہیں ہے پہلی بات یہ ہے ہم یہ چاہتے تھے اور ہماری اپوزیشن نے جلدی تعاون کیا تھا ان کے ساتھ کہ یہ کچھ ڈیلیور کریں صدیق الفروغ صاحب آپ کو لیٹس نہیں علاوہ اس وقت تیرے بہت کھی چکی ہیں اب آپ آپ کے بیانات بہت مقضیات چلے جا چکے ہیں اگر ہم نے ذرا سبر کرنے اگر ہم نے کال دے دی لوگ ان کو گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیں گے سر وائنڈ اپ کی کال دے دیں گی ایک خوندہ چھٹان صاحب نبیل عباد باگل فارو صاحب تینوں محزن بیمانوں کا ایک مرتبہ پھر شکریہ دا کرتے ہوئے ناظرین یہاں سائن آف کریں گے کل انشاءاللہ بشرت زندگی حاضر خدمت ہوتے ہیں فی امال اللہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے کل انشاءاللہ تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اچھٹا انشاءاللہ صفریک 원ع 최� 나는 پھر طيرا رہنال